اسلام علیکم دوستو آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے گی سوچنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے ابھی میں نے فیس بک کھولی تو ابھی ابھی کی بات ہے اس وقت برطانیہ میں عید کا دوسرا دن ہے اور شام کے ساتھ بجے کا ٹائم ہے فیس بک کھولی تو دیکھا برنالا میں ایکسیڈنٹ بہت برا ایکسیڈنٹ ہے مجھے ابھی یہ نہیں پتا اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں کتنے زخنی ہوئے ہیں سکرولڈ اون کیا تو پیر چناسی میں ایکسیڈنٹ اسلام گرڈ میں ایکسیڈنٹ عید والے دن کھڑی شریف گسیٹ پور کا ایک بندہ ایک آدھسے میں مارا گیا ایف ون میرپور میں ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پر یہ کل کی بات بتا رہا ہوں عید والے دن کی وہاں پر ایک بندہ انتقال کر گیا آدھسے میں عید سے ایک دن قبل بڑی معروف شخصیت ہیں سکول ٹیچر ہیں سعید عالم صاحب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت برا دو گاڑیاں لگیں اس سے قبل نیلہ میں ایکسیڈنٹ ہوا سولہ لوگ انتقال کر گئے تقریباً دس لوگ تو ایک خاندان کے ساتھ تھے اس سے ایک دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا اسلام گھر میں ایک ہی گھر کے تین ماہ بیٹا اور اس کا خاند تین لوگ انتقال کر کے دو بچیاں زخمی ہیں مطلب تفصیل بتانے لگیں تو اتنے حادثات ازاد کشمیر میں اتنے حادثات کہ شمار نہیں کیا جا سکتا حادثات ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہوتے ہیں مگر یہ دیکھیں کہ میں برطانیہ میں ہوں یہاں پر حادثات کے لیے اس طرح حکومت کوشش کرتی ہے اس کی روک تھام کے لیے کہ جیسے ان کا کوئی پرسنل کام ہو سپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ سائن پوسٹڈ ہیں یہاں پر بیس کی سپیڈ ہے یہاں پر تیس کی سپیڈ ہے موٹرو وے کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ لیمٹ دکھائی جاتی ہے فائن کیے جاتے ہیں لوگوں کو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان حادثات کی روک تھام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پرائیویٹ گاڑیوں لاریوں بسوں کے اوپر پولیس بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہی ہے جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں وگر آپ یہ صرف میں ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے سوچیں ذرا کہ آپ کے وطن کے اندر جمہو کشمیر کے اندر ان حادثات کی روک تھام کا جو بجٹ ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ کون کھا جاتا ہے وہ کہاں پر لگتا ہے کیا آپ ساری زندگی اسی طرح اشرافیہ کی ایاشیوں کو اوپر خاموش رہیں گے یا یہ جو لوگ جو ان حادثات میں انتقال کرتے ہیں پھر ان حادثات میں جو سیاسی لیڈر آتے ہیں ان کو پہلی صحف میں کھڑا کرتے ہیں پھر ہم جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ان کو ووڈ دیتے ہیں یہ امارے خلان کے جنازے میں آیا تھا سوچ کو بدلیں حالات پھر بدلیں گے بہت شکریہ رہی با خبر پل پل کی اپ ڈی ڈیجیٹل کے ساتھ